and very big welcome to ریحانز بائلو جی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ سب کا بیسی تھرڈیئر کے بارٹنی فرسٹ پیپر کے سلیوز کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے یونٹ فرسٹ میں ویٹ رائز شگر کین اور لیگیومز کے پروڈکشن یوزز کلٹیویشن کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے پرسکرائب کیا گیا ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ویٹ کے پروڈکشن یوزز اور کلٹیویشن کو ڈسکس کیا تھا اسی سیریز میں یہ ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہے جس میں آج ہم شگر کین کے کلٹیویشن ہسٹری پروڈکشن اینڈ یوزز کو ڈسکس کریں گے آپ جیسے کہ جانتے ہیں شگر کین یا جس کو ہندی میں ہم گنہ کہتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ کیش کروپ ہے شاید یہ آپ کے لیے نیا شبد ہو سکتا ہے کیش کروپ اور اگر آپ نے اس کو ہندی میں پڑھا ہے تو کیش کروپ یا ہندی میں کہتے ہیں نقدی فصلے یا نقدی فصل تو ایک سینٹنس میں یاد رکھیے گا کہ شگر کین ایک کیش کروپ ہے تو کیش کروپ ایسی کروپ کو کہتے ہیں نورملی جو کسان اپنے اپیوک کے لیے نہیں اگاتے ہیں بلکہ اس کو لگ بگ ساری کی ساری کروپ کو مارکٹ میں بیچنے کے لیے اگاتے ہیں اور اس کا ان کے لیے کوئی پرسنل استعمال نہیں ہوتا ہے الگ الگ انڈسٹریز میں الگ الگ منفیکچرنگ یونٹس میں ان کروپ کا استعمال ہوتا ہے تو ٹوبیکو، ربر، جوٹ، کیشو نٹ، شگر کین یہ سب سے کامن کیش کروپ ہیں انڈیا میں سب سے کامن جو کیش کروپ اگائی جاتی ہیں جوٹ کے جیسی یا ربر کے جیسی یا مسالے سپائسز جو ہیں انہی کے ساتھ میں جو شگر کین ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ خاص طور سے نورتھ انڈیا میں ایک بہت امپورٹنٹ کیش کروپ ہے بوٹنیکلی وہ ایک پیرینیل گراس ہے فیملی گرامنی کا ممبر ہے اور اگر ہم اس کے بوٹنی کے بارے میں دیکھیں تو سیکرم جینس کا نام ہے فیملی گرامنی جس کا ایک نام پویسی بھی آپ جانتے ہیں ویلیڈ نیم اس کا پویسی ہے گراسس کی فیملی ہے تو سیکرم جینس کو بلونگ کرتا ہے شگر کین اور اس کی سکس اسپیشیز ہیں جو اگائی جاتی ہیں اور اس میں سیکرم آفیس سینیرم سیکرم باربیری سیکرم روبسٹم سیکرم اسپونٹینیم یہ سب سے کامن اسپیشیز ہیں اب اس میں چھوٹا سے ایک انتر ہے وہ سمجھ لیجیے گا موسٹ کلٹیویبل جو اس کی اسپیشیز ہے بہت بڑے پیمانے پر جو اگائی جاتی ہے اسپیشیز سیکرم جینس کی وہ سیکرم آفیس سینیرم ہے اس میں فائبرز کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے ریشے کم ہوتے ہیں لیکن شگر کنٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے چھلکا پتلا ہوتا ہے اسٹیم تھوڑا زیادہ موٹا ہوتا ہے یہ سپیشیز بھارت میں خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے چھتروں میں اگائی جاتی ہے تاملناڈو آندر پردیش جیسے پردیشوں میں سیکرم باربیری اس میں اسٹیم تھوڑا پتلا ہوتا ہے چھلکا تھوڑا موٹا ہوتا ہے فائبرز کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے اور شگر کا اماؤنٹ تھوڑا کم ہوتا ہے نورتھ انڈیا میں سب سے کومنلی جو پرجاتی اگائی جاتی ہے جو اسپیشیز وہ یہی والی ہے نورتھ انڈیا سے مطلب پنجاب میں اتر پردیش میں اور بیہار میں پنجاب کے گرداس پرزلے سے لے کر اور بیہار کے بارڈر تک یہ پوری بیلٹ جو ہے اس میں شگر کے ان بہت بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہے یو پی میں سب سے زیادہ اس کا پروڈکشن ہوتا ہے اور اس ایریا میں یہی اسپیشیز اگائی جاتی ہے سیکرم باربری سیکرم روبستم اور سیکرم اسپونٹینیم یہ وائلڈ اسپیشیز ہیں شگر کے ان کی یہ آپ کو جنگلی پرجاتیوں کے روپ میں اگتی ہوئی ملیں گی لیکن کلٹیویٹڈ اسپیشیز سب سے کومنلی یہ دو ہیں تو شگر کے ان ایک پیرینیل گراس ہے آٹھ سے دس فیٹ کی لمبائی ہوتی ہے اس کے سٹیم کی جو دیکھنے میں جو ہے بیمبو کے جیسا بانس کے جیسا لگتا ہے جس کے سرے پر کراؤن آف لیفز پتیوں کا ایک مکڑ جیسا ہوتا ہے آئی ایوز کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو ہسٹری ہے اولڈسٹ کراپ میں سے ایک ہے شگر کے ان اور بھارت میں خاص طور سے شگر کے ان کراپ کے بارے میں جو ہمیں سب سے پرانا ورنن ملتا ہے اس کی فصل کے بارے میں جو ورنن سب سے پرانا کیا گیا ہے وہ چرک سہیتہ میں کیا گیا ہے اگر آپ نے یہ نہیں سنایا پہلے تو اس کو یاد رکھئے گا بات کو بھارتی اوشدی تنتر جو ہے یا بھارتی اوشدی پدتی جو ہے انڈین میڈیسنل سسٹم جو ہے اس کے بارے میں جو سب سے پرانے آثینٹک لٹریچر ہیں ان میں سے چرک سہیتہ ہے اس کے اندر بہت سارے روگوں کا اور ان کے اپچاروں کا ورنن ہے اس میں ہی شگر کے ان کی یعنی گننے کی کھیتی کا بھی ورنن ہے عیسیٰ سے لگ بک تین ہزار سال پہلے کے آس پاس اس میں کھیتی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ منو اسمرتی جو بھارتی ایک نیامہ ولی ہے پرانے سمیہ کی پراشین سمیہ کی اس میں بھی شگر کے ان کی کراپ یعنی گننے کی کھیتی کا ورنن ہے یہ بھی عیسیٰ سے لگ بک دو ہزار سال پہلے کے آس پاس کے سمیہ کا ورنن کرتی ہے تو اس سمیں بھی گنے کی کھیتی ہوتی تھی آئین اکبری یہ مغل کالین سولویں صدی میں ابو الفضل دوارہ لکھی گئی ایک کتاب ہے پرشن لینگویج میں فارسی بھاشاں میں لکھی گئی ہے جس میں اکبر کے سمیں کے سمویدھان کا ورنن ہے اس سمیں کے شاسن تنتر کا ورنن ہے اور اس میں فصلوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو اس میں ہی شگر کین کراپ کا بھی ذکر آیا ہے یعنی کہ گنے کی فصل کا بھی بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ مان کے چلیے کہ بھارت میں یہ فصل عیسیٰ سے دو ہزار سے تین ہزار سال پہلے اگائی جاتی تھی اور تب سے آج تک اگائی جا رہی ہے پورے وشکی اگر ہم بات کریں تو مصر میں ایجپٹ میں چھ سو اکتالیس ایڈی میں جو ہے وہ انٹروڈیوز کی گئی ہے کراپ پھر وہاں سے اسپین میں سات سو پچپن ایڈی میں پہنچی پرتگالی ویپاریوں نے یورپ سے دنیا کے الگ الگ بھاگوں میں شگر گین کراپ کو پہنچایا تو پرتگالی ویپاری جو تھے باربارڈوس میں جس کو آج کل ہم ویسٹ انڈیز کہتے ہیں وہاں پر اس کراپ کو انٹروڈیوز کرائیا اور بہت بڑے سکیل پر وہاں دیپ سمو میں اس کی کھیتی شروع ہی دوسرے دیشوں سے شرمکوں کو لے جائے گیا بھارت سے بھی بہت سارے لوگوں کو پچھلی کئی پیڑیوں کے جو لوگ ویسٹ انڈیز میں بسے ہوئے ہیں ان میں سے ادکتر گنے کی کھیتوں میں جو ہے کھیتی کے لیے جو مزدور اپیو کیے جاتے تھے اس روپ میں وہاں گئے تھے تو بہت بڑے سکیل پر ایک انڈسٹری کے روپ میں اس کو وہاں پر اگایا گیا اور وہ آج تک بہت بڑے سکیل پر وہاں پر کھیتی کی جاتی ہے سترہ سو اکتالیس میں سیونٹین فورٹیون میں شگر کے ان کروپ کو امریکہ میں لوسیانا میں انٹروڈیوز کرائے گیا اور وہاں پر کئی جگہ پر اس کی کافی کھیتی فلال کی جاتی ہے تو بھارت کے علاوہ بہت سارے دوسرے ایسے دیش ہیں جہاں پر بہت پرچین سمیں سے گنے کی کھیتی کی جا رہی ہے اور امریکی دیشوں میں کافی سارے نورتھ امریکہ کے بہت سارے دیشوں میں ابھی بھی بہت بڑے سکیل پر اس کی کھیتی کی جاتی ہے جو مارڈن پروڈکشن ہے ورطمان میں جو پروڈکشن ہے اگر آپ وشوستر پر دیکھیں تو سب سے زیادہ گنے کی کھیتی اس پوائنٹ کو یاد رکھئے گا سب سے زیادہ گنے کی کھیتی برازیل میں ہوتی ہے اس کے بعد بھارت میں پھر تھائی لینگ چائنہ میکسیکو یہ کچھ دیشیں جہاں پر شگر کے ان کروپ جو ہے بہت بڑے سکیل پر اگائی جاتی ہے تو برازیل نمبر ون ہے اور بھارت جو ہے دوسرا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے شگر کے ان کا اور دوسرا سب سے بڑا کنزیومر بھی ہے بھارت میں چینی کا اپیوگ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں بھی وش میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے مارڈن پروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو دیفنیٹلی ابھی جیسا کہا آپ سے انڈیا سیکنڈ لارجس پروڈیوسر آف شگر کے ان ان ورلڈ آفٹر برازیل تو بھارت وش میں شگر کے ان پروڈکشن کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا اتپادک ہے سب سے بڑا دوسرے نمبر کا برڈیوسر ہے برازیل کے بعد ٹوٹل ایریا انڈر کلٹیویشن بھارت میں جتنے ایریا میں شگر کے ان کی کھیتی ہوتی ہے وہ لگ بھک چار پوائنٹ چار لاکھ اکڑ بھومی ہے کل لگ بھک دو پوائنٹ آٹھ لاکھ کسان جو ہیں وہ اس کھیتی میں لگے ہوئے ہیں اور جو بھارت میں اس کا اینول پروڈکشن ہوتا ہے وہ ایک سو ستر میٹرک ٹن پرتی ورش لگ بھک ایک سو ستر میٹرک ٹن جو ہے گنہ یا شگر کے ان بھارت میں اگایا جاتا ہے اور بھارت میں جو مکھے اتپادک چھیتر ہیں یو پی بیہار پنجاب تامل نارڈو تامل نارڈو میں خاص طور سے کوئیمبر ٹور ڈسٹک ہے جہاں پر شگر کے ان بریڈنگ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے اس ایریا میں بہت زیادہ اس کی کھیتی کی جاتی ہے تو پنجاب یو پی بیہار یہ سب سے بڑی بیلٹ ہے شگر کے ان کراپ کے لیے لیکن مہاراشتر میں آندر پردیش میں تامل نارڈو میں بھی اس کا بہت بڑے پیمانے پر اتپادن ہوتا ہے آئی ایکس کے کلٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو جو کھیتی ہے یہ دیفنیٹلی ایک پیرینیل گراس ہے ایک بہو بڑشی گھاس ہے جس میں تنہ جو ہے وہ بانس کے جیسا ہوتا ہے آٹھ سے بارہ فٹ لمبا اور ایک سے دو انچ اس کی مٹائی ہوتی ہے اور اگر ہم کھیتی کی بات کریں تو جو اس کے لیے کلائیمیٹ کی ضرورت ہے ہارٹ مویسٹ ویڈ اینویل رین فال آف ففٹی انچز جو اس کے لیے ہمیں موسم کی ضرورت پڑھتی ہے ہارٹ اینڈ مویسٹ کلائیمیٹ ہونا چاہیے گرم اور نمی یکتواتا ورن ہو لگ بھگ پچاس انچز جو ہے سامان روپ سے ورشہ ہونی چاہیے تاپمان بیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہونا چاہیے لیکن نورملی اگر بیس سے کم ڈگری سیلسیس کا تاپمان رہتا ہے تو اس کی کھیتی بہتر نہیں ہوتی ہے اور اگر پچاس ڈگری کے آس پاس یا اس سے اوپر پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کی کھیتی پرباویت ہوتی ہے تو یہ آپٹیمل رینج ہے بیس سے پچیس ڈگری سیلسیس اس کے علاوہ جو پلانٹنگ کے بارے میں بات ہے یعنی کی کھیتی کیسے گڑتے ہیں تو اس میں جو ہے نیرنتر ایسیکشول ریپروڈکشن ہونے کے کارن فلاورنگ اور فروٹنگ جو ہے وہ سماپت ہو گئی ہیں فروٹ نہیں بنتے ہیں سیڈ نہیں بنتے ہیں تو تنے کے چھوٹے چھوٹے کچھ انچے اس کے ٹکڑے کٹے جاتے ہیں وہ سٹیم کٹنگ جو ہے ان کو اسٹیم کٹنگ کے تھروں جو ہے اس کا پروپیگیشن یعنی کی کھیتی کی جاتی ہے اور زیادہ تر وہ اسٹیم کٹنگ جو ہے وہ مکھے تنہ جو ہے مدر پلانٹ جو ہے اس کے اوپری بھاگ سے کٹی جاتی ہیں جس میں کم سے کم دو سے تین نوڈ اور انٹر نوڈ ہوں ان کو سیڈ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں جو فصل بوئی جاتی ہے بھارت میں اس کے الگ الگ سیزن ہے کچھ جگہ پر جنوری سے فروری کے بیچ میں کچھ جگہ پر جولائی سے اگست اور کچھ جگہ پر اکتوبر سے نومبر کے بیچ میں تو وہ فصل کے اپنے الگ الگ پرکار ہے اور تین سیزن ہے ان کو بونے کے جب فصل بوئی جاتی ہے تو اسٹیم کٹنگ جن کو ہم عام طور پر سیڈ کہتے ہیں ان کو ریجز اینڈ فروز بنا کر گہری نالی دار سنچنائے بنائی جاتی ہے کھیت میں سو سے ایک سو بیس سینٹی میٹر کی دوری ان کے بیچ میں لائنز کے بیچ میں رکھی جاتی ہے اور پھر ان کے اندر یہ سٹیم کٹنگ کو بویا جاتا ہے وارٹر ریکوائرمنٹ بہت ہائی ہے جیسے دھان کی کھیتی میں بہت زیادہ پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی طرح سے شگر کین کراپ میں بھی بہت زیادہ پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے کافی ساری ٹیکنیک ڈبلپ کی جا رہی ہیں جس سے کہ اس کی پانی کی آوشکتہ کو کم کیا جائے کم پانی خرچ ہو اس میں لیکن پھر بھی اس کی وارٹر ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے اور فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے اس میں نائٹروجن فوسفورس اور پٹیش اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں لیکن آرگینک مینیور کا استعمال بھی آرگینک خات کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہارویسٹنگ دس سے پندرہ مہینوں میں پوری ہو جاتی ہے لگ بگ دو سو اسی سے تین سو دنوں کا اس کا پورا پیریڈ ہوتا ہے اور اتنے دنوں میں فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کی ہارویسٹنگ کر لی جاتی ہے جو یہ کھیتی ہے شگر کین کی بھارت میں کئی سارے روگوں سے پرباوت ہوتی ہے اور ان میں ریڈ روڈ ڈیزیز سب سے کومن ہے اب دیکھیں جو تھوڑے پرانے چھ مہینے پرانے لگ بگ جو فصل ہوتی ہے اس میں پتیاں پہلے پیلی پڑتی ہیں سوکھنے لگتی ہیں ایٹ جاتی ہیں اور ان کی میڈرپ پر بلڈ ریڈ خون کے جیسے لال دھبے پڑھنے لگتے ہیں اور پتیاں نشٹ ہو کے الگ ہو جاتی ہیں اور پھر انفیکشن تنے میں پہنچتا ہے اس کے اندر بھی بلڈ ریڈ جیسے سپورٹ پڑھ جاتے ہیں فائبر والی جگہوں پر اس کو ریڈ روڈ ڈیزیز کہتے ہیں ایک فنگل ڈیزیز ہے اس کے کارن یہ ہوتی ہے ویپ اسمت یہ اور ڈیزیز ہے جو اتری بھارت میں اس فصل کو پرباوت کرتی ہے یہ بھی ایک فنگل ڈیزیز ہے اسٹی لاغو کی ایک اسپیشیز کے کارن ہوتی ہے اور اس میں جو فنگل سپورٹ ہیں وہ اور ان کا جو میسیلیم ہے اس کے کارن کالے رنگ کے پاورڈر جیسے جیسے الگ الگ سیزن میں ملیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ شگر کین کراپ جو ہے گنے کی فصل روگوں سے بہت پرہاویت ہوتی ہے اور اس کے پروڈکشن پہ بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے کافی ساری امپرووڈ ویرائیٹیز جو ہیں انت قسمیں شگر کین بریڈنگ انسٹیٹیوٹ کویمبر ٹور جو ہے تمیلناڈو میں ایک زلے کا نام ہے کویمبر ٹور وہاں پر شگر کین بریڈنگ انسٹیٹیوٹ اور شگر کین ریسرچ انسٹیٹیوٹ استحابت کیا گیا 1912 میں استحابت کیا گیا تھا بہت بڑے پیمانے پر ریسرچ ورک چلتا ہے اور CO658 CO213 CO712 CO331 یہ سب سے کومن شگر کین ویرائیٹیز ہیں آپ اپنی میموری کے لئے یاد رکھئے گا یاد داشت کے لئے اپنی آپ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ اگر کسی ویرائیٹی کے نام میں CO لگا ہے اور امپروف ویرائیٹی ہے تو آپ گیس کر لیجے گا یہ شگر کین کی امپروف ویرائیٹی ہے CO وہاں پر شارٹ فارم ہے فار کویمبر ٹور تو کویمبر ٹور میں وکسیت کی گئی یہ سب سے مکھے ویرائیٹیز ہیں ان میں سے CO712 CO331 یہ disease resistant ویرائیٹیز ہیں جن کا production بھی بہت ہائی ہے اس کے علاوہ جب یہ کھیتی کی جاتی ہے اور جب اس کو ہارویسٹنگ کی جاتی ہے تو زمین کے بلکل خریب والے بھاگ سے تنے کو کٹا جانا چاہیے کیونکہ جو شگر کنٹینٹ ہے جو سکروز شگر ہے اس کے اندر اس کی کنسنٹریشن سب سے زیادہ ہوتی ہے تنے کے نچلے یا آدھار والے بھاگ میں تو جتنا نیچے سے زمین کے نزدیک سے تنہ کٹا جائے گا دیورنگ ہارویسٹنگ اتنا ہی زیادہ اس سے شگر جوز پرابت ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ اس کا استعمال شگر انڈسٹری میں ہو پائے گا تو یہ چونکہ کیش کراپ ہے اور اس کا استعمال کسان نہیں کرتے ہیں مارکٹ میں بیچی جاتی کل پروسس اور ڈیفرنٹ سٹیجز کے بعد شگر جوز سے شگر بنانے کا کام کیا جاتا ہے تو چینی جو بنائی جاتی ہے چینی انڈسٹری میں شگر کے جوز سے بنائی جاتی ہے یاد رکھئے گا بھارت میں سوتی کپڑا انڈسٹری کے بعد جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ شگر انڈسٹری ہے خاص طور سے مہاراشر گجرات آندھ پردیش تمیل نارڈو ان ایریا میں یہ بہت بڑا ادیوگ ہے اور پوری طرح سے ڈیپینڈ ہے یہ شگر کے ان کراپ پر تو شگر کے ان کراپ جیسا کہ آپ کو پہلے کہا ہے ایک کیش کراپ ہے شگر کراپ ہے اور جو آپ کے سلیوز میں یہ ٹاپک ہے اس میں اس طرح کے اوبجیکٹیو کوشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ شگر کے ان بریڈنگ انسٹیٹوٹ کہاں پر ہے کوئیمبر ٹور نام یاد رکھیے گا اور اس کے علاوہ اس کی کھیتی کس کے تھروں کی جاتی ہے تو اس کٹنگ کے تھروں اس کی کھیتی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور کافی آپ کو اس سے جانکاری ملی ہوگی اگلے ویڈیوز میں ہم رائس اور لیگیوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو لوگ آج پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں رہانس بیلو جی پر آج پہلی بار آئے تو پلیز رہانس بیلو جی کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے